پنچ میں شہید ہوئے ہمارے جوانوں کے شووں کے ساتھ پاکستانی سینوکیوں کی بربرتہ نے پوری دیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے سرکار سخت ہے سینہ نے کہا ہے کہ ہم سخت جواب دیں گے معقول کارروائی کریں گے کیا پرتکریائیں ملی ہیں اس کا ایک ہی اتر ہے اور وہ اتر ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہ سہی کارروائی کی جائے انہوں نے ہمارے دو سینانیوں کو مارا ہم ان کے چار سینانیوں کو مارے اور ان کے بوڈیز کے ساتھ بھی پاکستانی آرمی کے سینانیوں کو مار کر کے ان کے بوڈیز کے ساتھ بھی اسی پرکار کا بڑھتاوک ہے اسی پرکار کا ان کے ساتھ بھی وہی حسر ہو وہی حسر ہم لوگ کریں جو کی ہمارے ساتھ لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی ایک جبان ہے جو کی پاکستانی آرمی سمجھتی ہے اگر آپ اس کو اسی لہجے میں جواب نہیں دیے تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی اسی لہجے میں ہی نہیں اسے زیادہ کرا یعنی کہ اس کو ایک دم ایک قرارہ جواب ہر بار دینے کی ضرورت ہے یار اس کی ہم تیور کنڈن کرتے ہیں ہم سمجھتے کہ اس طرح کی گھٹنا کوئی بھی کوئی بھی دیش اور خاص طور پر ہم لوگ اس کو نہ مان سکتے ہیں نہ ٹولریٹ کر سکتے ہیں اور یہ مسیج ضرور جانا چاہیے دوسری طرف کہ بھائی یہ ہم ٹولریٹ نہیں کریں اب یہ کیسے ہوگا کس طرح کیسے کرے گی یہ سرکار تیہ کریں اگر چاہے تو ہم لوگ سے کریں اگر نہیں چاہیں تو وہ ٹھیک نہیں لیکن اس طرح کی گھٹنا ہے دوبارہ نہیں ہو سکتی یہ اس کی مطلب اس کے لیے جو بھی پربند کرنا کرنا ہے پاکستان کے الگ الگ کرتوتوں سے ایسا لگنے لگا ہے کہ پاکستان ایسا دیش ہے جہاں جہاں حیوانیت اور امانویہ چیزیں ہوتی ہیں اور مانفتہ کا نام ہی نہیں ہے چاہے آپ دیکھیں آتنک وادیوں کو لے کر کھلے آم سرے آم گھومتے ہیں آتنک واد کو پنپتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ جو جواب دینا ہماری سینہ ضرور وہ جواب دے گی پردھان منتری نرندر موڈی جی کی سرکار لگاتار اس نے سینہ کو ہمارے سینی کو کہا ہے کہ جو جت کرنا ہے وہ کرے پاکستان کو کچھ اکل ہے بتا ہے وہ تو اس کو انگریزی میں کہتا ہے روگ سٹیٹ مانی بدماشوں کا ایک پرشاسن جو پرائیم منسٹر سیویلین ناغرک سماج ہے وہ تو سب ڈببو ہے اور چار بار یودھارے سینٹالیس سے آج تک نائنٹی نائن جو پچھلی بار اس میں بھی پٹائی ہوئی اور آگے بھی پٹائی ہوگی ان کو تو دھرست کرنی کی بات ہے میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا چار ٹکڑا کرنے کے لئے یوجنا بنانی چاہیے موسیقی موسیقی